ایک چاند تھا سرِ آسمان آل بے فرشتے سالارزیں اپیسوڈ 36 منیحہ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں ای وانٹ ٹو بی اگوڈ فادر بڑی مشکل سے فراز کو سلا کر ابو جلال کی طبیعت صاف کرنے کے ارادے سے اس کے ساتھ مغز خفائی کر رہی تھی تو گیا گوڈ فادر ہونے کے لئے پیسہ ہونا ضروری ہوتا ہے وہ حیرت سے استفسار کر رہی تھی جلال نے الفت سے سوئے ہوئے فراز کے سر پر ہاتھ پھیرا منیحہ زندگی گزارنے کے لئے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے فائنینشل سیکیورٹی ملنا تم دونوں کا حق ہے وہ زور دے کر بولا تھا اسے اپنی ذمہ داریوں کا دیر سے ہی صحیح ادراک ہو گیا تھا اور اب وہ ہر صورت کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کل اگر وہ نہ ہو تو اس کا بیٹا اسے غیر ذمہ دار اور بے حسباب کے طور پر یاد کرے جلال ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں اور جنجلہ کر رہ گئی منیحہ میں کیا کروں پھر میں اس کا فیوچر سیکیورٹ کرنا چاہتا ہوں میں تمہارا فیوچر سیکیورٹ کرنا چاہتا ہوں وہ بے بس وکل پیٹ کی تھی جلال فیوچر ہمارا پیسوں سے سیکیورٹ نہیں ہوگا ہمارا فیوچر تمہارے ساتھ ہے جو بات وہ اتنے دنوں سے زبان پر نالا پا رہی تھی آخر کار آ ہی گئی اور آس کو معاشر سے زیادہ جذباتی شخص سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور یہ کہاں لکھا ہے کہ تمہیں خدا نہ قرصہ ہو جائے گا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ غصہ کرے میں اسے سمجھائے یہ سمجھ کیوں نہیں رہا منیحہ میں اس کے علاوہ تم لوگوں کے لئے کچھ نہیں کر سکتا میں تم لوگوں کے لئے آج تک کچھ بھی نہیں کر سکا وہ شدید احساس جرم کا شکار تھا جلال پلیس بس کر دو اس کا دل ٹوٹ رہا تھا مگر جلال کی اپنی فکریں تھی وہ بہت دیر بعد بولا تھا منیحہ میں کمپین سیٹ کرنا چاہتا ہوں جلال کے چہرے پر دھکن تھی وہ اس جلال سے بہت مختلف تھا جس نے منیحہ کو سرے راہ عوارہ گردی کرتے ہوئے سڑک پر روکھا تھا وہ خود سر زدی اور بے شرم قسم کا لڑکا تھا اور یہ ایک چھکے کاندھو اور ایسا سے شرمندی کی سبوجل دل کے ساتھ ایک بدلہ ہوا شخص تھا وہ کئی پل دھم سادے اسے دیکھتی ہی رہ گئی اس آدمی کے بدلنے اس کی ہدایت کے لئے دعائیں کی تھی اور آج وہ اسے ملا تو تو کتنا بدلہ ہوا تھا کتنا کمزور تھا احساس سے ماہر امی کا شکار لگ رہا تھا یہ وہ تھا جو اس کے فراس کا باپ تھا جسے دیکھ کر اس کا دادلہ بیٹا جی اٹھا تھا اس کی آنکھوں کی شمک ہزاروں گناہ بڑھ چکی تھی وہ اس سے اپنی ماں سے باپ کے لئے خفا ہوتا تھا جلال اس کی آواز کہیں دور سے سنائی دی تھی تمہیں پتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب وقت وصال قریب آیا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے چند دیدار کے اور تم جانتے ہو عمر بن عبدالعزیز کون تھے ایک بہت بڑے رئیس خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان کو اسلام کا پانچوہ خلیفہ کہا جاتا ہے خلیفہ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی وہ رکھی تھی پر چلتے ہوئے آ کر اس کے قریب پیٹ گئی جلال توجہ سے سن رہا تھا تو ان کے پاس ایک شخص آیا کہ امیر المومنین اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک لاکھ دنار بھیج دیتا ہوں جس سے آپ اپنی اولاد کے لئے کچھ وسیعت کر سکیں وہ پھر سے رکھی تھی جلال کو بغور دیکھا جو پیٹ گراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا تو پتا ہے جلال انہوں نے کیا کہا وہ جوش سے بولتی رکھی تو وہ جو انہماک سے سن رہا تھا اس کے گردن لا شعوری طور پر نفی میں ہلے انہوں نے کہا اگر میری اولاد نیک ہوئی تو اسے میری تربیت کافی ہے اور اگر وہ نیک نہ ہوئے تو مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں وہ ایک لفظ نہ کہہ سکا منیحہ نے ایک ہاتھ سے اس کا گھٹنا مکڑ لیا تھا جلال جو اس کے قسمت میں ہے وہ اسے مل جائے گا ہم صرف اس کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں اور ہمیں اسی پر توجہ دینی چاہی وہ اس کی آنکھوں میں امید سے دیکھ رہی تھی اور وہ اسے بھی کیا پتا تم ٹھیک ہو جاؤ اور میں مر جاؤں ایک دم اس کا انداز بدلا تھا جلال کی مہویت پر اس نے شرارت سے کہا تھا اللہ نہ کرے منیحہ یہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا وہ اس کے کہے کا مطلب سمجھا تو جھرجری لی منیحہ نے سنجید کیسے سے سنا تھا پھر توقف کے بعد بھولی جلال ہم تمہارے بغیر بھی نہیں رہ سکتے ایک پل کو وقت رک گیا تھا ہر ہر شہ نے اس کو سنا تھا اور یہ اقرار اتنا خوبصورت تھا اتنا دلکش تھا بے قرار ہوا تھا بہت دیر شاک پر رہنے کے بعد وہ بولا منیحہ تم پتا نہیں کیا ہو مجھے نہیں پتا کہ تم کون ہو مگر تم بہت عجیب ہو اس نے بہت جذب سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا ایک پل کا وہ حیران ہوئی تھی پھر مسکرہ دی جلال کے ہاتھ اسے اپنے کمر پر کامتے ہوئے محسوس ہوئے تھے منیحہ کا سر اس کی گردن سے لگا تھا جنبل وہ بہت خاموشی سے بیٹ گئے تھے سرشار تھا اور منیحہ پر سکون وقت نے ان کا ہی انداز بڑی محبت سے اپنے اندر سمیٹ لیا تھا برسوں کے بچھڑے مل رہے تھے آخر ان کا انتظار ختم ہوا تھا یہ لمحات بہت خوب تھے عمر ہونے کے قابل تھے دلوں کے محل صاف ہو گئے تھے منیحہ وہ بہت دیر بعد بولا تھا منیحہ نے اس کی گردن سے سر ہٹائے بغیر ہاں کہا وہ ان لمحات کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی یہ خاموشی بھی بہت مقدس معلوم ہو رہی تھی منیحہ تم میری زندگی میں آنے والی تمام عورتوں سے مختلف ہو تم ان میں سے کسی جیسی بھی نہیں ہوں جلال کی حیران سی آواز اپری تھی منیحہ نے غفقی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو جلال کو کچھ غلط ہونے کا حساس ہوا اپنے ان ہوتی سوتیوں کا ذکر نہ بھولنا دم کبھی وہ اس کی اور اپنے درمیان فاصلہ قائم کر چکی تھی غفقی سے بولی ایک منٹ بعد تو سنو جلال نے ہٹ بڑا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے روکنا چاہا کوئی ضرورت نہیں تم پہلے یاد کر لو اپنے ان بچپن کی ناکام محبتوں کو سارا ماحول برباد کر دیا اس آدمی نے پھر رونے روتا ہے کہ رومینس نہیں رہا زندگی میں میں تمہاری تعریف کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ بیچارگی سے بولا پتہ نہیں بیوی کو پٹانا اتنا مشکل کام کیوں تھا بڑی مہربانی آپ نے مجھے لائکے تعریف سمجھا وہ تن سے کہتی فراز کو اس کے اور اپنے درمیان کر رہی تھی بہت ہو گئی بے قراریاں منیحہ بیسے تو نہیں کرو تمہو جنجلا گیا تھا ایک تو اتنے ڈائلوگ اکٹے کیا اور یہ لڑکی سو جاؤ جلال میں مسید تمہاری زندگی میں آنے والی عورتوں کے ذکر خیر نہیں سننا چاہتی ہر عورت کی طرح اس کی بھی یہی کمزوری تھی کہ وہ کسی دوسری کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتی تھی اور اپنے خاص لمحات میں تو بالکل بھی نہیں منیحہ تم میری شرافت کا نجائز فائدہ اٹھا رہی ہو وہ بھی اس طرح پر دراز ہو کر آنکھیں موند چکی تھی جلال نے درست تزدیہ کیا شرافت اور جلال کریم علوی دو متضاد چیزیں ہیں اس نے آنکھیں خولے پغیر اعتماد سے کہا جس کو جلال نے بھی محسوس کیا تھا بہت لمبی زبان نہیں ہو گئی تمہاری وہ مسنوئی خفقی سے بولا تھا جس کے جواب میں منیحہ کا کہہ کہا شرارت سے بھرا تھا سو تو ہے مت بھولو جلال کریم علوی ایک حد سے زیادہ ڈھیل نہیں دے گا تمہیں وہ بھی اس کی شرارت سمجھتے ہوئے جلال کریم علوی پر زور دے کر بولا تھا منیحہ کے پر سکون شہرے پر بھی مسکراہر دوڑ گئی تھی جلال نے بقور اسے دیکھا جلال کریم علوی پہلے سرجری کے تیاری کرے پھر دیکھتے ہیں کہ کون ڈھیل دیتا ہے اور کون نہیں اس کا انداز بہت لطیف تھا جلال کے اندر سے کہہ کہا پھوٹا تھا پوری زدی عورت کیا گرنٹی ہے کہ میرے سرجری کے لیے مان جانے پر تم شریف ہو جاؤ گی وہ مہتات لہج میں بولا تھا منیحہ نے اٹھ کر اسے گھورا میرے پیچھے کون سی آٹھ ملکوں کی پولیس لگی ہوئی ہے کہ میں پھر اسے شریف ہو جاؤں گی وہ مصنوعی خفقی سے برا بنا کر بولی پولیس تو بچارے ہم جیسے معصوموں کے پیچھے لگتی ہے آپ جیسے لوگ تو قانون کی نظر میں ہمیشہ معصوم شہری ہی رہتے ہیں وہ بھی جواباً اسی انداز میں بولا تھا منیحہ نے اسے گھورا میرے پاپا پر کبسہ کر لیا میرے بہن بھائی تمہاری تعریفیں کرتے ہیں اور مجھے ملامت کرتے ہیں اور دور یہ لوفر فراز بھی تمہاری ہی سائیڈ لیتا ہے اس کے دکھوں کی فیریس طویل تھی اور وہ دونوں یہی سمجھتے تھے کہ فراز دوسرے کے سائیڈ لیتا ہے منیحہ کا کہنا تھا کہ وہ باپ کے سائیڈ لیتا ہے اور جلال کا ماننا تھا کہ وہ ماں کے سائیڈ لیتا ہے منیحہ نے انلوت لیا تھا اپنا اپنا ٹیلنٹ ہے پھر وہ فرضی کالر اکڑاتے ہوئے بولی یہ ٹیلنٹ کسی اچھی جگہ پر دکھاؤ جلال نے اس کا دایا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا تھا جسے اس نے چھڑوا لیا تھا انسان بنے بہت انسان بن چکا ہوں اب کافی ہو گیا ہے وہ آج ہی سائیہ تھا میں نے کہا نا پہلے سرجری کرائیں پھر بات ہوگی وہ اپنی زد کی پکی تھی تو کیا یہ ڈیل ہے جلال کو مانتے ہی بنی ڈیل ہی سمجھیں اور اگر سرجری کے بعد تمہیں رونا پڑ گیا تو پھر منیحہ نے اسے غصت سے گھورا اچھی بات تو اس انسان کو کرنی ہی نہیں تھی مگر جلال کے چہرے پر شرارت تھی یہ نہ ہو کہ تم باقی کے زندگی مجھے یاد کر کر کے پشتاج در ہو کہ کیا اچھا آدمی تھا مگر افسوس میں نے قدر نہ کی وہ اچھا کو لمبا کہنچتے ہوئے بولا تھا بے فکر رہے ہیں اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹتی ہے باپ کی بڑی مشکل سے ہاتھ آئے ہیں اب جا نہیں سکتے وہ پورے اسراریت سے بولی تو جلال نے چونکر سے دیکھا کیا مطلب کیا کیا تھا تم نے جو مشکل سے ہاتھ آیا ہوں وہاں لڑسا بولا منیحہ نے بیجا ہنسی اڑائی بہت کھنکتی سی ہنسی تھی کتنے سالوں بعد وہ اس طرح ہنسی تھی فراز قسم سارا ہا تھا کچھ راز راز ہی رہنے دیچے جلال صاحب وہ ہنسی روک کر بولی جلال کا تجسس مسید بڑھ گیا نہیں بتاؤنا منیحہ کون سے راز وہ پیچھے پڑ گیا تھا ایسے ہی اپنے سارے وضائف بتا دو تمہیں اس نے صرف سوچا تھا کچھ چیزیں میرے اور میرے اللہ کے درمیان سیکرٹ ہیں وہ دائیں کونی کی بل سر کچھ اوپر اٹھائے اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اتمنان تھا جس سے ہمیشہ جلال کو رشک آتا تھا پتہ نہیں یہ لڑکی اتنی مطمئن کیسے ہوتی تھی چلو میں ابھی پتہ لگا کر رہوں گا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ہر اچھے مومنٹ پر مجھے تمہاری یاد آ جاتی تھی اور سارا مزہ خراب ہو جاتا تھا وہ مسمم مراتے کا اظہار کر رہا تھا کچھ تھا جو ہمیشہ کسی برائی کی طرف جاتے اس کے قدم روک دیتا تھا وہ خود کو برائی کی طرف جانے والے راستے سے پلٹنے پر مجبور ہو جاتا تھا اور ایسا ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا کبھی اسے خود پر غصہ آنے لگتا کبھی اسے اہلی پر غصہ آنے لگتا اور سارا محول تباہ ہو جاتا شاید اسی وجہ سے اہلی اسے مایوس ہو گئی تھی یہ عورت یقینا کچھ نہ کچھ کرتی ہوگی جلال کو منیحہ پر شک تھا اب یقین ہو گیا تھا رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے زمین زلزلے کے زدبے ہیں ہر شہ بلندیوں سے اسے اپنے اوپر گرتی محسوس ہو رہی تھی یک دم خوف کی کیفیت میں اس نے آنکھیں کھولی تھی اور اپنا چہرہ چھوا وہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا چند پل وہ اپنا دماغ حاضر نہ کر پایا وہ بہت ڈرہ ہوا تھا پھر آہستہ آہستہ تار سے تار ملے تو اس کا ذہن زمانہ حال سے مطابقت قائم کر چکا تھا اس کے اوپر دو کشن گرے ہوئے تھے اور تیسرا اس کے دیکھتے ہی دیکھتے گرایا گیا تھا فراس بستر پر کھڑا چھلانگے لگا رہا تھا ساتھ اللہ حق پر کی زدائیں بھی بلند کر رہا تھا غالباً اعزان دینے کی کوشش کی جا رہی تھی یا کوئی جنگ جاری تھی فراس وہ شدید صدمی کی کیفیت میں اسے پکار رہا تھا او بابا اس نے اسے جاکتا دیکھ کر نعرہ مستانہ لگائے اور دھرام سے اس پر گر گیا جلال اس اچانک حملے کے لئے تیار نہیں تھا فراس یہ کیا کر رہے ہو آپ نے مجھے ڈرا دیا وہ ابھی تک بے صد پڑا تھا بابا میں اعزان پڑھتا ہوں وہ اعزان پڑھا ہا تھا حد ہے بیٹ پہ اچھل کود کر کہ اعزان کون پڑھتا ہے یار اس نے اپنا چہرہ خوش کیا نہ جانے اس کی ماں کہاں دی منیہاں کدھر ہیں منیہاں واشروم میں ماماں بولتی بابا گا اٹھاؤ اعزان ہو گئی وہ فجر کی اعزان سن کر اسے اٹھانے کے بجائے خود اعزان پڑھنا شروع ہو گیا تھا حد ہے آج تک کسی نے اسے یونین سے نہیں جگھایا تھا تو یار یہ کون سا طریقہ ہے اٹھانے کا پرام سے بھی تو اٹھا سکتے تھے نہ وہ کوشش کر کے سیدھا ہو گیا فراز بھٹنوں کے بہلے سے قریب بیٹھا تھا باپ کا گلہ نظر انداز کر گیا میری کیپ لی ہے اس نے سفید نماز والی ٹوپی پہنڈ رکھی تھی غالبا یہی اس کے جوشو کا روش کی وجہ تھی کہاں سے لی ہے جلال نے آنکھیں ملتے ہوئے سے دیکھا میری ماما دی ہے نا وہ سوال کیا جانا پسند نہیں کرتا تھا جواب کچھ جتانے والے انداز میں دیتا تھا اچھا منیحہ کدھر ہو اس نے منیحہ کو آواز دی تھی منیحہ فراز نے بھی اسے آواز لگانا ضروری سمجھا تھا وہ باہر آ کر در چہرے کے ساتھ سگھو رہی تھی نیچے آئے نماز پڑھیں وہ صبح صبح شاش پہ شاش تھا صبح وہ نارمل ہوتا تھا البتہ رات سونے سے پہلے ایک بار سرور رونے کا شغل پورا کرتا تھا ماما میں بڑا مسلح پڑھتا ہوں وہ چھوٹے جائے نماز پہ نماز پڑھنے کے لئے تیار نہ تھا آپ چھوٹے ہیں آپ چھوٹے پہ پڑھیں منیحہ نے اسے سمجھانا چاہا ماما پھر جلال کی ویلچئر پر بیٹھتے میں مدد کی آپ پڑھوں میں بابا کو بسو کرا لوں منیحہ نے اسے شروع کرنے کا اشارہ دیا نہیں میں جاتا ہوں وہ بھاگا تھا ہر کام میں براہ راست شامل ہونے کا اس سے بہت شوک تھا نہیں آپ پڑھیں منیحہ نے اسے منع کیا تھا میرے بابا ہے نا وہ سینے پر ہاتھ رکھے ماتے پر بل ڈالے اپنی اہمیت جتا رہا تھا جلال ابھی تک کچھ دیر پہلے والے صدمے سے نہیں نکلا تھا منیحہ نے اسے صرف گھورا تھا وہ مجبوراں رک گیا تھا میری پمبل بھی نماز پڑھتی ہے وہ واپس آئی تو بڑے جائے نماز پر خود کھڑا وہ چھوٹے والے پر گاڑی رکھ کے اسے بھی نماز پڑھوا رہا تھا منیحہ نے گاڑی ہٹا کر اسے بازوں سے اٹھا کر چھوٹے جائے نماز پر کھڑا کر دیا تھا منیحہ گسے سے چلایا تھا جلال نے بے اکتیار مسکر آگر اسے غصیلہ چہرہ دیکھا جو مانگو بینہ پروٹوکول کے خیال کیے دن بھی ان پکار رہا تھا فراس وہ خفا ہوئی تھی بابا کا لے لو نہ ماما وہ دوبارہ مانگے جائے نماز پر کھڑا گاڑی چھوٹے والے پر رکھ کر قبضہ پکا گڑھ شکا تھا ساتھ اسے مشورے سے بھی نوازا جبکہ جلال اپنا سا مو لے کر بیٹھا تھا صبح اس کی آنکھ کھلنے سے پہلے اس کے زندگی زلزلوں کے صد میں آتی تھی اور دن کا شاید ایک پہر سکون سے گزرتا تھا فراس کے دماغ کی بیٹھری اتنی تیز تھی کہ سارا وقت فل رہتی تھی جلال اور منیحہ پمبل بھی کے نماز قتم کرنے کا انتظار کر رہے تھے ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ گھوٹ پیرنٹس بنتے مگر اس وقت وہ انہیں اپنے اشاروں پر نچا رہا تھا یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہ آ رہی تھی